نائن کلاس کیا حال ہے بچو آج 28 تاریخ اپریل کی اور بودھ کا دن ہے آج ہم کتاب میں سے سبق پڑھیں گے اسلام علیکم نائن کلاس سبق ہمارا ہے حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب کے دور نہیں بچو اس سبق کا تو نام بھی بہت پیار ہے کہ انسان کو کسی حال میں بھی اپنا حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے اور حمد سے کام کرنا چاہیے اور دیکھیں اب ہم اس کے ریڈنگ کرتے ہیں تھوڑی سی میں کروں گی باقی آپ کریں گے اور اس سبق کے سوال جواب اس قسم کے نہیں ہے کہ آپ سبق میں سے سوالوں کے جواب دھونڈھون کے لگائیں گے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اپنے خود سوچ کے اپنے سوالوں کے جواب لگانے ہیں اچھی طرح سمجھ کے یہ سبق بہت اچھا ہے واقعی ہمت نہیں ہانے چاہیے انسان کو چلیں ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے ہم نے اپنے پیارے وطن پاکستان کو بڑی قربانیاں دے کر بنایا ہے اس سرزمین میں رہنے والے سب لوگ ایک قوم ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے کوئی بھی قوم اس کے حوصلے پست نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہم کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دیں گے پاکستان کے گوشے گوشے میں اس کی خاطر قربان ہونے والوں کی لا تعداد کہانیاں بکڑی پڑی ہیں آئیں آئیے آج ہم آپ کو پاکستان کے ایک ایسے قصبے میں رہنے والی ایک بہادر ماں کا واقعہ سناتے ہیں ان سے ملئے یہ ہے ہماری بی جان پورے قصبے کا جانا پہچانا نام بی جان انتہائی بہادر دلیری کا پیکر ہاں بھائی بہادر دلیری کیوں نہ ہوں وہ ایک شہید بیٹی شہید کی بیوی شہید کی ماں ہے جن کے پیاروں نے اپنے وطن عزیز پاکستان کی فاضل کرتے ہوئے اپنی جانیں آفری کے سپورد کردی بھی بھی جان ہمیشہ پورا عظم رہتی وہ بڑی ضرط اور حسرہ مندی کے سے ہر کسی کے مسئلے کا حل ڈھون لیتی ان کی اس خوبی کے وجہ سے قصبے کا ہر چھوٹا بڑا ان کی عزت کرتا اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا کسی کے گھر میں کوئی جھگڑا کسی بچے کی شادی بیاں کا معاملہ ہر کام نمٹانے کو ہمہ وقت تیار رہتی ہر کسی کی ضروریات کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی خاص طور پر یہ دھیار رکھتی محلے میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا یہی نہیں بلکہ وہ ہر ایک سکھ میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتی بچو یہ اسی قسم کی ساری کہانی ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہیں پہ کوئی بام بلا سور ہے گلیوں گسڑکوں کا کیا حال ہے زخمی آگئے زیادہ سارے ٹھیک ہے یہ ساری باتیں آپ کو بتائے گی کہ ہم نے درشت گردوں سے کیسے نمٹنا ہے کیسے ان کا خیال کرنا ہے اور کیسے اپنے